اسلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹو ایف ایف لیمیٹڈ آج جو پرڈکٹ ہم آپ کے لئے لائے ہیں وہ ہائر کا ٹی ڈی سی انوائٹر ہے آج ہم آپ کو اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل دیں گے کہ اس کا کیا موڈل ہے یہ کتنے سے سٹارٹ اپ لیتا ہے یہ کتنے پرسنٹ انرجی سیور ہے ٹی ڈی سی کا کیا مطلب ہے ٹی ڈی سی انوائٹر کسے کہتے ہیں ہائر کے اندر اس کی کیا ورنٹی ہے اس کی کیا گرنٹی ہے اس کے انٹرنل کتنی کپیسٹی ہے یہ سب کچھ ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے سب سے پہلے یہ ڈالنس کا جو انوائٹر ہے یہ میڈیم سائز انوائٹر ہے اس میں لارچ سائز بھی ہے ایکسل بھی ہے ٹو ایکسل بھی ہے ٹری ایکسل بھی ہے لیکن آج کا جو ریویو ہے وہ ہائر میڈیم سائز کا ریویو ہے ٹی ڈی سی انوائٹر کا آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے کہ یہ جو موڈل ہے یہ 306 انوائٹر ہے ٹی ڈی سی انوائٹر اس میں 306 ای بی ایس بھی آتا ہے وہ سادہ ہے جو انوائٹر کے اندر کلرز ہیں وہ ایک تو آپ کو جو یہ نظر آ رہا ہے انوائٹر میں یہ بلیک ریڈش ہے اس میں پلین بلیک بھی آتا ہے ریڈ بھی آتا ہے پلین اور پراؤن کلر بھی آتا ہے اس میں کمپنی نے تین سے چار کلر دیے ہوئے ہیں سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا موڈل ہے 306 اس کا موڈل اور اس کی جو رینج ہے وہ ہے 306 ٹی ڈی سی انوائٹر ٹی ڈی سی انوائٹر سے مطلب ہے ٹربو پول اور ٹیچ پینل انوائٹر اس کا جو تھرمو سٹیٹ ہے یہ آپ کو جیسے اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ فرنٹ ڈائل پیڈ ہے ادھر سے اس کا تیمپریچر کنٹرول ہوتا ہے اس فریج کی جو سب سے مین خاصیت ہے کہ جس طرح اس کا فریزنگ پورشن اوپر والا خانہ کرتا ہے اسی طرح نیچے والا کرتا ہے صرف آپ کو ادھر سے اس کا تیمپریچر مائنس میں کرنا ہوتا ہے جب یہ فریج چلتا ہے تو اس کے تیمپریچر یہاں شو ہوتا ہے آپ اس کو جب چلائیں آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر گیسٹ ہیں یا آپ کو زیادہ ضرورت ہے برف کی تو آپ اس کے تیمپریچر کو بلو کر کے اس کے نیچے والے خانے میں سے بھی کولنگ لے سکتے ہیں چلیں اب فریج کو اندر سے دیکھتے ہیں یہ فریج کا اوپر والا خانہ ہے جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ کو نظر آرہا ہے اس کی جو لیٹر کپیسٹی ہے ٹوٹل جو لیٹر کپیسٹی ہے وہ ٹو سیون سکس لیٹر ہے اس کے کیوبک فٹ میں دیکھیں تو یہ فورٹین کیوبک فٹ کا ہے اس کی جو ہائر کے اندر جو انوائٹر آتے ہیں اس کی جو شیلفیں ہیں وہ ایس ایس جی گلاس ہیں کمپنی کہتی ہے کہ ہنڈرڈ کیجی تک اگر آپ اس کے اوپر وزن رکھیں تو یہ اس کی بریکچ نہیں ہوگی اگر بریکچ ہوتی ہے تو کمپنی آپ کو یونٹ کلیم کرتی ہے آپ کو یہ ہیل فلائٹ نظر آ رہی ہوں گی کمپنی نے اس کے اوپر والے خانے میں ہیل فلائٹ دونوں طرف لگائی ہوئی ہیں جو یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ موسٹرائزر ہے اس کا یہ فنکشن ہے کہ آپ اس میں کوئی بھی بادی سے بادی چیز یا کوئی بھی زیادہ دیر پڑی بھی چیز سمیل لنگ کرے گی اور ہیل فلائٹ یہ ہیں کہ اس کے اندر ہیلت کو منٹین کرتی ہیں ہائر کا کوئی بھی ریف ہے جیسے کہ میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں وہ فلی پیکڈ ہے اس میں کوئی جوائنٹ نہیں ہے ہائر کا کوئی بھی ریف لے لیں اس کے اندر پائپنگ بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ فلی ٹائٹ کیبنٹ میں ہے اور یہ فائیو وی کولنگ کرتی ہے ہائر کی فریج اپنے ہر خانے ہر طرف سے کولنگ کرتی ہے اس کے اندر یہ پانی کی نگاسی کا سسٹم ہے جیسے ہر فریج میں ہوتا ہے ڈرین پائپ کا مکمل سسٹم دیا گیا ہے یہ جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ اس کی کیپ وغیرہ ہے یہ اس کے اوپر بھی رکھ دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ اس کو اتار دیں جب آپ اس کو یوز کریں جب فریج لین نیولی تاکہ آپ کا جو اگر لائٹ بغیرہ چلی جائے تو جو پانی بغیرہ ہے وہ اس میں سے ڈرین ہو سکے اگر کسٹمار اکثر اس کیپ کو اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور اپنی فریج کو یوز کرتے رہتے ہیں جس کی ایسے جب بجلی کی بجلی چاہتی ہے تو جو پانی ہوتا ہے وہ آگے فرنٹ سائٹ سے گرنا شروع ہو جاتا ہے جس سے زنگ وغیرہ جلدی لگتا ہے اب آ جائیں اس کی بوٹل گارڈز کی طرف اس کے اندر اوپر والے خانے میں بوٹل گارڈز کی دو شیلفیں ہیں آپ اس میں ایزیلی اپنا اور کافی بڑی ہیں اور یہ بھی ایس ایس جی گلاس میں ہیں نہ یہ ٹوٹیں گی نہ ان پر سکرچ آئے گا اب اس کی گیس کی طرف آئیں تو یہ بھی انٹی بٹیریا انٹی فنگل ہے آپ اس کو ایزیلی اتار سکتے ہیں اور دوبارہ لگا سکتے ہیں اور واش کرتے وقت بھی اس کو دوبارہ ایزیلی لگا سکتے ہیں اگر کچھ سالوں کے بعد اگر آپ کا یہ گیس کیٹ خراب ہو جاتا ہے within one year اگر خراب ہوتا ہے تو کمپنی آپ کو without money یہ ریپلیس کر دیتی ہے کوئی بھی پیسے لیے بغیر اگر ایک سال کے بعد ہوتا ہے تو اس کے چارجز ہوتے ہیں اگر آپ آن لائن بھی مگوا گے تو یہ آپ کو ایزیلی آپ کے دو سٹیپ تک اویلیبل ہوگا چلیں اب ہم اس کا نچلے خانے کی طرف آتے ہیں یہ یہ ہے اس کا نچلہ خانہ آپ کو سامنے وہ ایک بلیو ٹربو کولینگ کا فین نظر آرہا ہوگا کمپنی نے اس کے اندر انویٹر کے اندر یہ بلیو ٹربو فین نچلے خانے میں اکثر کسٹومر کمپلین کرتے تھے کہ نچلہ خانہ کولینگ نہیں کرتا تو کمپنی نے اس کو منٹین کرنے کے لیے اس کے اندر بلیو ٹربو کولینگ کا آپشن دیا ہے آپ کو یہ جو موڈل ہے 306 TDC اس میں آپ کو without فین بھی مل جائے گا لیکن وہ ہوگا انویٹر بلیو ٹربو کولینگ جیسے کہ میں نے آپ کو اوپر والے خانے میں بتایا ہے کہ جس طرح وہاں ان سے ریپلین ٹیکنولوجی لگی ہوئی ہے بلیو ٹربو کولینگ کے اندر بھی اس فین کے اندر انہوں نے یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں جیسے کہ اوپر والے خانے میں ہیں اس کے اندر کمپنی میں تین شیلفیں دی ہوئی ہیں SSD وہی SSD گلاس شیلفیں ہیں انبریکیبل ہیں نہ ٹوٹیں گی نہ سکریچ آئے گا اس میں جو ایک شیلف ہے یہ سینٹر والے یہ موسٹلی فریجوں کے اندر تین شیلفیں ہوتی ہیں جو اس میں سے ایک شیلف ایکسٹرا ہوتی ہے آپ اس کو نکال سکتے ہیں اس شیلف کو تاکہ آپ کے جو سمان وغیرہ وہ ایزی لی بڑے سے بڑا کوئی بھی چیز جگ وغیرہ یا کوئی بڑی چیز آپ اس کو ایزی لی رکھ لیں نیچے کی طرف آتے ہیں اس کا بگ بوکس ویجی ٹیبل بوکس وہ بھی کافی بڑا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک ایزی سیلف دی ہوئی ہے جو آپ اس کے اندر اپنا ویجی ٹیبل ایزی لی کیری کر سکتے ہیں آپ آتے ہیں اس کے نیچے والے دور کی طرف اس میں بوٹل گارڈز جو ہیں وہ بھی تین ہیں یہ جو آپ کو فوٹو کے اندر نظر آ رہا ہے یہ اس کا ورنٹی کارڈ ہے جیسے کہ میں اپنی ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں آپ کبھی بھی کوئی بھی الیکٹرونکس پروڈکٹ لیں تو سب سے پہلے اپنا ورنٹی کارڈ لازمی لیا کریں تاکہ آپ کو ورنٹی گرنٹی کلیم کرنے میں کوئی ایشو نہ آئے اس کی اسیسریز کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے ایکس کے لیے دی ہوئی ہیں دو ٹریس یہ اس کی آئس کیوبز ہیں یہ بھی دو ہیں اس میں کیس دو ہیں میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں یہ اس کی کیس ہیں یہ بھی انہوں نے دو دی ہوئی ہیں یہ اس میں سکریپر ہے ورف کو آئس کو سکریپ کرنے کے لیے یہ اسیسریز اس کے ساتھ آتی ہیں گیسکٹ کی بات کی جائے تو گیسکٹ جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے جیسے اوپر والے خانے کی گیسکٹ ایسیلی ریموویبل ہیں اس کی بھی گیسکٹ ریموویبل ہیں آپ اس کو ایسیلی اتار کے اپنی گیسکٹ کو واش کر کے دوبارہ لگا سکتے ہیں اس گیسکٹ کا یہ مقصد ہے کہ جو فکس گیسکٹ ہوتی تھیں اس کے اندر ادھر ڈسٹ وغیرہ انسیکس وغیرہ دہ جاتے تھیں تو کمپنی نے اس کو اس لیے چینج کیا تاکہ آپ اس کو اتار لیں جب آپ اپنی فریچ کو واش اپ کریں اس کو ایسیلی اتاریں اس کو واش کریں ہلکے نیم کرم پانی سے تاکہ اچھے طریقے سے واش ہو جائے اور اس کو ٹرائے کرنے کے بعد دوبارہ لگا لیں اب ہم چلتے ہیں اس کی لوک کی طرف جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا میری ویڈیوز دیکھتے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہائر کا جو بھی ریف ہے چاہے وہ سادہ ہے یا گلاسٹور ہے اس کے اندر آپ کو لوگ سسٹم میلے گا ہائر کا کوئی بھی فریج ایسا نہیں ہے جس میں لوگ سسٹم نہ ہو اس میں یہ دیکھیں لوگ سسٹم ہے اس کی ہینڈل کی بات کریں یہ جو ہینڈل ہے یہ ہینڈل کافی مضبوط ہے یہ نہ ٹوٹے گا اور نہ ہی اس میں کوئی بریکش وغیرہ آئے گی اس کی اس موڈل کی نرجی سیونگ کے بارے میں بات کریں تو یہ سکسٹی سیون پرسنٹ انرجی سیور ہے اس کی سٹارٹ اپ کی بات کریں سٹیپ لائزر لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ونٹ ٹوٹی فائف سٹارٹ اپ ہے اس کے بعد اس کی ورنٹی ورنٹی کی بات کریں جیسے کہ آپ کو یہ ٹین جیئرز ورنٹی اون کمپریسر لکھا ہوا نظر آرہا ہے اس کی دس سال کمپریسر کی ورنٹی ہے بوڈی پارٹس کی بات کی جائے تو بوڈی پارٹس کی جو ورنٹی ہوتی ہے وہ انٹرنل ہوتی ہے اس چیز کی خدا نہ خاصتہ یہاں کوئی بریکیج ہو جائے اوپر والے خانے میں یا نیچے والے خانے میں تو کمپنی آپ کو یہ یونٹ ویدن ون منت ریپلیس کر دیتی ہے جس کے تھوڑے سے چارجز ہوتے ہیں وہ کسٹمر کو پیٹ کرنے ہوتے ہیں پاکی سکسی سیمن پرسینٹ انرجی شیور ہے انوائٹر ہے یہ سولر پینل جنریٹر پہ ایزیلی چل جاتی ہے اس کا بلکل لوڈ نہیں ہے ایک سال اس کی بوڈی پارٹس انٹرنل لیکیج ہائر کی جو انٹرنل لیکیج کی ورنٹی ہے وہ ایک سال ہے انٹرنل لیکیج مین کہ جس طرح آپ کو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو پتایا تھا پہلے بریکیج کا اب یہ میں انٹرنل لیکیج کا بتانے لگا ہوں آم جو فریجیں ہوتی ہیں اس کے اندر ادھر پائپنگ ہوتی ہے اور وہ فولی جوائنٹ نہیں ہوتی یہ فولی جوائنٹ ہے اور ہمیشہ فولی جوائنٹ فریج کے اندر ہی انٹرنل لیکیج جاتی ہے اگر انٹرنل لیکیج جا جائے تو کمپنی آپ کو انٹرنل لیکیج کا مطلب ہوتا ہے کہ چلتا ہوا فریج کولنگ چھوڑ جائے اس کو آپ صحیح نہیں کروا سکتے اس کا صرف ایک ہی حل ہے یا یونٹ اگر آپ کا ورنٹی میں ہے تو کلیم کروا لیں اگر ویڈاؤٹ ورنٹی ہے تو وہ فریج آپ کا سمجھنے بالکل ختم ہو گیا وہ نہ دوبارہ کبھی کولنگ کر پائے گا اور آپ اس کو صحیح بھی نہیں کروا سکتے یہ انٹرنل لیکیج ہوتی ہے باقی آپ کو میں نے اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتا دی ہے اگر آپ نے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ آپ کو آئندہ ہماری ویڈیوز مکمل آپ تک اور پہل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ٹائم سے مل سکیں اور آپ اس کو دیکھ سکیں شکریہ